بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے جلد بازی کرتا ہے کہ دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی جلدی ہو جائے یا اللہ یہ یا اللہ اتنے عرصے سے تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح جو دعا کی قبولیت کا یقین ہی نہ رکھے اسے یقین ہی نہیں ہوتا خود شش و پنج میں ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ جملہ کہنا کہ مجھ سے مت کہا کرو میری دعایں قبول نہیں ہوتی میں تو تھک گیا ہوں یہ مایوسی والے جملے ہیں اور ناشکری ہے دن رات چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اللہ کی کروڑ ہا کروڑ نعمتوں میں سر سے پاؤں تک دعا ہی دعا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اتنی نعمتیں کھا کر بھی اگر یہ ناشکری کے کلمات کہنا یہ ناشکری ہے بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے تو دعا کا یقین ہوگا تو قبول ہوگی پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کے لئے حلال کھانا سچ بولنا جھوٹ سے بچنا گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسانِ طیبہ سے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ دعا کرنے کے یہ آداب ہیں اور یہ اس کے لئے ضروری چیزیں ہیں جس میں توبہ کرنا ہے جس میں گناہوں سے پرہیز کرنا ہے جس میں حرام روزی سے بچنا ہے حرام کمائی سے بچنا ہے حضام کھانے سے بچنا ہے اور رشتے داروں ماباب کی حق تلفی سے بچنا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دعا قبول ہوتی ہے پھر ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی ہو کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے نہ من میں نہ زبان سے پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کا اسے یقین بھی ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں تو اسے یقین ہو کہ قبول کرے گا جب خود ہی من میں سوچتا رہے گا قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی تو پھر کہاں سے ہو گیا یہ ہے معاملہ اللہ ہم سب کو عقل سلیمتہ فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق نصیفہ دیں